تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں بیک وارڈ کرتی ہیں انڈیا سے انڈیا کے کمپریجن میں پاکستان بہت پیچھے اس کی پاپلیج آپ دیکھیں کہ وہ اس کی اکانامی تروڈی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں برطانیہ کو کار گئے پانچویں نمبر بھی اس کی اکانامی ہے ورلڈ میں کیوں؟ لارجہ ڈیمکریسی آف دی ورلڈ کیوں ہے وہ؟ انہوں نے ستر سال میں اس ملک کے ساتھ کی ہے ان کو ہاتھ جوڑ کے اپنا ملک انڈیا کو واپس دیتا جائیے تاکہ وہ ترقی کر گئے تو ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے ہم دو قومی نظریہ کے اوپر اس پاکستان کو لیا ہوا ہے یہاں آج بیس قسم کے نظریہ چل رہے ہیں ہم قائد اعظم کا جو مارے فاؤنڈر سرچ کر کے بتائیں گے آج عمران خان صاحب کہاں پہ تقریر کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اگر دیکھیں لائیو آرہے ہو سوری سر انٹرنیٹ نہیں نہیں ہے بغیر انٹرنیٹ کے آپ نہیں سرچ کر سکتے ہیں نہیں سر میں یہاں پہ اتنی اویلبلیٹی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں بدہ اوڈ انٹرنیٹ کے کوئی چیز یوز کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو کہوں ایسی ٹیکنالوجی لانچ ہونے والی ہے جس میں بغیر انٹرنیٹ کے آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سر اگر انڈیا کے بات کی جائے تو وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ہم سے کئی بیتر ہے میں انڈیا ہی کی آپ سے بات کرنے جا رہ ہوں کہ انڈیا میں ایک ڈی ٹو ایم ڈریکٹ ٹو موبائل ٹیکنالوجی لانچ ہونے والی ہے جس میں بغیر انٹرنیٹ کے آپ کوئی بھی ویڈیو وہ یوٹیوب پہ ہو آپ اس کو براؤز کر سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بغیر انٹرنیٹ کے کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ نکل گیا ہے انڈیا ٹیکنالوجی کے اندر سر دیکھیں انڈیا نے سیون سیکٹر بڑھنا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اس کا اپنا جی ڈی پی ایس پنشن ل اپنا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں وہ کتنا انویس کر رہا ہے اگر آپ ہم نے ہمارا ایجوکیشن سسٹم یا ہیلتھ سسٹم کے لے لیں تو وہ اس کا دس گناہ زیادہ ایس پنشن ہے اس پہ اپنا ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی پہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کہیں بھی بلانگ نہیں کرتا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ایڈوانس میں ایک ایسی ٹیکنالوجی لاؤنج کی ہے انڈیا نے جس کو سن کر میں بھی ہیڈان ہو یا میں بھی آپ بھی ہیڈان ہو جائے جیسے ریڈیو کام کرتا تھا مطلب کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی اسی طرح انڈیا نے ڈی ٹو ایم کے نام سے ایک ٹیکنالوجی لاؤنج کی ہے جس میں انسانوں مطلب لوگوں کا یہ بینیفٹ ہے کہ وہ ویڈاوٹ نیٹ کوئی بھی ڈراما کوئی بھی فلم کوئی بھی سیریز کو دیکھ سکتے ہیں پیکج ہو نہ ہو کیا لگتے ہیں کیسی ٹیکنالوجی نہیں نہیں بہترین ہے آسانی پیدا کی ہے لوگوں کے لیے ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی ہے کیا لگتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے یہاں پر مینجمنٹ ادارے ہیں وہ اس چیز کو سوچنے سے دن سال پیچھے ہیں مطلب کہ 5G جو لاؤنج کی ہے انڈیا نے اس کے انویسمنٹ پاکستان میں آگے لیکن لاؤنج کے کوئی بھی آگے جو ہمیں پروسیس ہے نظر نہیں آ رہے دھور دھور نہیں نہیں ابھی 5G کی پاکستان میں بولی لگانے والے کوئی نہیں ہے جس کی جتنی اس کے ماؤنٹ ہے نا انہوں نے اس کی بولی لگانے کے لیے کوئی نہیں ہے اور انڈیا میں 5G کب کا آ گیا ہے 5G بوسٹر وہاں تینات ہو رہے تھے جانتے کہ میں نے پڑھا ہے اس کے اوپر تو انڈیا میں تو جو با کے ساتھ جا رہے ہیں اگر ہم ارب کنٹریز کی بات کریں تو آج وہ ان کو عزت دے رہے ہیں پروارٹیز دے رہے ہیں پاکستان کے نسبت پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں جس طرح بنسبت انڈیا کے ساتھ بھڑ چڑھ کے ٹریڈ ہو رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے وہ انڈیا میں ڈی ٹو ایم ٹیکنالوجی ڈریکٹو موبائل ٹیکنالوجی لانچ ہو رہی ہے ان کو کسی بھی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے کچھ بھی سیریل وغیرہ کچھ بھی اس طرح کا سرچ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کیا کہیں گے آپ اس کا مقابلہ پاکستان سے کیسے گڑنے والے ہیں دیکھیں جی میں سب سے پہلے اس بات کا آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے انڈیا کو نہیں بیٹھ کر سکتے انڈیا ہم سے بہت آگئے ہیں ہم لوگ ابھی 3G 4G بھی بھی بھسے ہوئے ہیں اس میں بھی گلیچ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اس میں شو یہ آ رہا ہے